ہاں ایکسپشنز موجود ہیں ان کو ہم موجزے اور کرامت کہتے ہیں ان ایکسپشنز کو جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریہ علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے ہجرے میں حضرت زکریہ حیران ہوتے تھے کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیا وہ کرامت ہے غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی وہ امپریکٹیکل باتیں اور سنت غیر سنت مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں چیزیں وہ کرامت ہے موجزات ہے بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کی ہے اللہ دیتا تھا ریس دیتا تھا پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث میں ذرا ایکزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کونسپٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اگر تم اللہ پہ توقع کرو جیسے توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی ریس دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے they go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening اس میں کی ورڈ کیا ہے they go out they don't sit یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور belly fill ہو جاتی ہیں کیا کہا they go out یہ کی ورڈ ہے going out ہاتھ پہر ہلانا آپ کا کام ہے ریس آپ کو تلاش کر لے گا وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کیا پتا پتا نہیں کہاں ہاتھ پہر ہلا کے ملنا ہے یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہاتھ پہر ہلاو اس حدیث سے بہت کلیر جو ہے وہ کونسپٹ آ جاتا ہے تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کریں اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جواب نہیں لگ رہی سوال یہ ہے آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئیں انجنیرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا رزق پتہ نہیں کیسے ملنا آپ کو تھوڑی اور چیزیں ٹرائے کریں بزنس تھوڑا سا ٹرائے کریں کوئی اسباب اختیار کریں اس پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے سٹیڈی کیا وہ اگین کونسپٹ ٹھیک ہونے لیں ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے ریفائنمنٹ آف پرسنیلیٹی ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز نکھار آجائے تھوڑا سا ایک سوشل سٹیٹس مل جائے مل گیا اچھی انیورسٹی سے پڑے اچھی ڈگری لے لی سوشل سٹیٹس بھی مل گیا اب جاب ہو سکتا ہے کوئی اور نیچر کی بھی آپ کو کرنی پڑ جائے بہرحال یہ بڑا مشکل ہے ہمارے موشنے میں لیکن اگر ہم اس کو سمجھ جائے تو بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں آپ کو اچھا نام مل گیا یونیورسٹی کا آپ کو جو ریفائنمنٹ ہوگی پرسنیلیٹی کی آئیٹی سکل آگئے آپ کو ریسرچ کرنے کے سکلز آگئے آپ کو پاور پوائنٹ بنانا آگئی آپ کو بہت سے سکل لن کر لی ایڈوکیشن سے آپ کو سوشل سکلز آگئے دوستوں سے انٹریک کرنے کے وغیرہ وغیرہ ایڈوکیشن کا مقصد حل ہو گیا یہاں فل سٹاپ لگا دیں آگے کوشش کریں جاب ڈھونڈنے کی ملتی ہے اچھی بات ہے نہیں ملتی ہے ہاتھ پر اور ماریں یہ ہے اصل میں کونسپٹ جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے